موسیقی 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 رہے یہ ٹورنمنٹ ٹینس بال سے کھیلا گیا جس میں ویبھینٹ ٹیم نے بھاگ لیا اس موقع پر ٹورنمنٹ کے سپانسر سے ہی تنیے اپس دید رہے کانگریس کے چنانو ابھیان کی شروعات کرتے ہوئے مکھے وندری صدرامیہ نے بھاجپا کے خلاف تیخہ حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ آسن ہار کر سامنا کر رہے ہیں بھاجپا سرکار کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے صدرامیہ نے آروپ لگایا کہ راج کے لوگوں کو اس کے کسی بھی آشواسن پر وشواس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھاجپا جھوٹ کی فیکٹری بن گئی ہے مولباغل کے کودالملے میں ونائک مندر میں پوجا کرنے اور ایک درگہ اور ایک چرچ میں پرارتنا کرنے کے بعد ایک روڈ شو میں بھاگ لیتے ہوئے سری ایم نے بھاجپا پر حملہ بولا اور کہا کہ کانگریس سرکار نے اپنی سبھی پانچ گارنٹی لاغو کی ہے انہوں نے کانگریس امیدوار کیوی گوتم کے لیے سمرتن کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ وہ زمینی ستھر سے اٹھے ہیں صدھرامیہ کے ساتھ ڈی سی ایم ڈی کے شیف کمار بھی تھے راج کے ورش راج نیتہ سی ایم ابراہیم کے پتر سی ایم فیض نے بینگلور میں کے پی سی سی کاریالے میں مکہ منتری صدھرامیہ اک مکہ منتری ڈی کے شیف کمار منتری بیزر زمیر حمد خان سہید انہ کانگریس نیتہ کی موجودگی میں کانگریس کا ہاتھ تھاما ہے اس موقع پر مکہ منتری صدھرامیہ اک مکہ منتری ڈی کے شیف کمار نے سی ایم فیض کو کانگریس کا ادھوج دے کر کانگریس میں شامل کیا بینگلور دکشن کے موجودہ سانسد اور پھارتی جنتا یوہ موچا بی جے وائی ایم کے ادھیکش تیرسوی سوریہ نے کہا ہے کہ آگامی سنسدی چناؤں میں پردان منتری موڈی تیسری پار پھر سے نرواچیت ہوں گی انہیں انیس اپریل سے شروع ہونے والے آسن چناؤں کے لیے کانگریس کی سو ملہ ریڈی کے خلاف نرواچن کشیتر سے پھر سے نامنکیت کیا گیا ہے سوریہ نے گروہار کو اپنا نامنکن داخل کیا چناؤں پردان منتری موڈی کو چننے کے بارے میں ہیں دیش میں لوگ ستھرتا چاہتے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ کیول وہی انہیں ستھرتا دے سکتے ہیں انہوں نے پچھلے دس ورشوں میں انہیں اچھا پردرشن کرتے ہوئے دیکھا ہے میں زمین پر رہا ہوں لوگوں سے باتچیت کی ہے اور ان کی نبس جانتا ہوں وہ موڈی کو ووٹ دیں گے سوریہ نے کہا کہ کرناٹکہ کے بارے میں بولتے ہوئے جس میں اٹھائی سنسدیہ نرواچن کشیتر ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا دوارہ کلین سویٹ موڈی فیکٹر کے کارنٹ کوئی آشچرے نہیں ہوگا بینگلور دکشن نرواچن کشیتر کے بارے میں جہاں سے وہ دوسری بار چناب لڑ رہے ہیں سوریہ نے کہا کہ انہیں اس بار کم سے کم پانچ لاکھ ووٹوں کے انتر سے جیت کی امید ہیں 2019 میں انہوں نے کانگریس کے بیقی حلی پرسات کے خلاف تین لاک اکتر ہزار ایک سو باون ووٹوں کے بھاری انتر سے جیت حاصل کی تھی رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جل دوٹیں گے بریک کے بار ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل با خبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24 سیون دیکھے بار سباغت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماجک لوگ سبا چناب کے مدنہزر چناب رچار کرنے کے لیے پی ام موڈی پسٹی بنگال کی جلپائی گڑی زلے میں پہنچے یہاں انہوں نے پسٹی بنگال کی ممتاب بینر جی کی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے سبھا کو سمبھوڈیت کرتے ہوئے کہا کہ کینڈر کی سرکار جتنی زیادہ مضبوط ہوگی دنیا کا بھارت پر وشواس اتنا ہی مضبوط ہوگا سبھا کو سمبھوڈیت کرتے ہوئے پی ام موڈی نے آگے کہا کہ پسٹی بنگال کے جلپائی گڑی زلے میں چناب رچار کرنے پہنچے پی ام موڈی نے کہا کہ سندیش خالی میں ماتاؤں بہنوں کے ساتھ اتیاشار ہوا ہے یہ پورے دیش نے دیکھا ہے حالات تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں کوٹ کو خود دکھل دینا پڑتا ہے یہاں ہر اور ٹی ایم سی کے سندیکیٹ کا راج ہے لوگ اتیاشار سہنے کو مجبور ہیں یہ پورا دیش جان چکا ہے انہوں نے آگے کہا کہ وکسد بھارت کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے میرا بھی ہر پل ہر کشن دیش کے لیے اسی لیے میں 24-7 2047 کے لیے کام کر رہا ہوں یہ ہم سب کا سنکلپ ہے انہوں نے کہا کہ پسٹن بنگال میں اور پورے دیش میں پھر ایک بار موڈی سرکار کی گونج سنائی پڑ رہی ہے جلپائی گڑی نے تیہ کر لیا ہے کہ 19 اپریل کو جنت روائی کو جنتا بھاری متوں سے وجہ بنائی گی جو سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے پی ایم موڈی نے آگے کہا کہ ٹی ایم سی وامدل اور کانگریس یہ تینوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ان تینوں نے ایک دوسرے کے بھرشتہ چاریوں کو بچانے کیلئے گڑ بندن کیا ہے پی ایم موڈی نے ویپکش پر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ بھرشتہ چار مٹاؤ وہ کہتے ہیں بھرشتہ چاری بچاؤ اس سے پہلے پی ایم موڈی بیہار کے نوادہ میں پہنچے تھے یا انہوں نے کہا کہ موڈی دیش سے گریبی کو ختم کرنے کے مرشن میں جٹا ہے میں بھی آپ کی ہی ترہا گریبی کو جی کر آیا ہوں میں بھول نہیں سکتا کہ 2014 سے پہلے دیش میں کیا ستھی تھی کروڑوں دیشواسی کچھے گھروں میں رہنے کو مجبور تھے دیش کے گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھولے میں شوچ کرنے پہ مجبور تھے گریبوں کے پاس نہ گیس کنیکشن تھا اور نہ ہی نل سے جل آتا تھا گریب کا راشن بچولیا کھا جاتے تھے اسپطال میں علاج کے لیے گریب کو دردر بھٹکنا پڑتا تھا ساتھیوں گریب کا بیٹا موڈی گریب کا سیوک ہے پروتنی دیشال ایڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ جھارکھنڈ کے پورو مکہ منتری ہیمن سورے نیکتی سکور کروڑ روپے سے زیادہ کی قیمت کی 8.86 اکڑ زمین آویہ طریقے سے حاصل کی تھی اس کے ثبوت کے روپ میں ایڈی نے ایک فریج اور سمارٹ ٹی وی کا بیل پیش کیا ہے ایڈی نے رانچی ستھت دو ڈیلروں سے یہ رسیدے پرات کی ہیں اور انہیں پچھلے مہینے جھامومو نیتا اور چار انے کے خلاف دائر اپنے آروپ پتھر میں شامل کیا رانچی میں نیائدھیش راجی ورنجن کی ویشیش پی ایم ایلے عدالت نے چار اپریل کو آروپ پتھر پر سنگیان لیا تھا بتا دے کہ سورین کے مکہ منتری پتھ سے اسطفہ دینے کے ترنت بعد 31 جنوری کو کثیت روپ سے بھومی ہڑگپنے سے سمبندی دھنشودن ماملے میں ایڈی نے گرفتار کر لیا تھا وہ فلحال رانچی کے خوٹوار ستھت بیرسا مونڈا جیل میں نیائی کھراست میں ہیں ایڈی کے انسار دونوں کرن سنتوش مونڈا کے پریوار کے سدسیوں کے نام پر خریدے گئے تھے سنتوش مونڈا نے ایڈی کو بتایا تھا کہ وہاں 14 سے 15 ورشوں سے اکت بھومی 8.88 ایکڑ پر رہ رہا تھا اور ہیمن سورین کے لیے اس سمپتی کی دیکھبھال کرنے کا کام کرتا تھا ایڈی نے سورین کے اس دعوے کا خندن کرنے کے لیے مونڈا کے بیان کا استعمال کیا کہ ان کا سورین کا اکت بھومی سے کوئی سمبند نہیں ہے ایڈی نے زمین پر راجکمار پاہن نامک ویکتی کے دعوے کو بھی خارج کر دیا اور آروپ لگایا کہ وہ سورین کا صحیح کی ہے جس نے سمپتی کو اپنے نیانترن میں دکھانے کی کوشش کی ایڈی نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال اگست میں اس ماملے پر سورین کو پہلا سمن جاری کیا گیا تھا تو ردبات پاہن نیرانچی کی اپایوت کو پتر لکھ کر کہا تھا کہ ان کے اور کچھ انہی لوگوں کے قبضے میں زمین ہیں اور انہی مالکوں کے نام پر پہلے کا داخل خارج کر دیا جائے اور انہیں ان کی سمپتی سے بے دکھل ہونے سے بجایا جائے دلے کے مکہ منتری ارونت کے جیوال کی گرفتاری کے خلاف آم آدمی پارٹی آج ساموہی کپواز کر رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ ساموہی کپواز کا کارکرم دیش میں ہی نہیں بلکی ویدیشوں میں بھی آیوجت کیا جائے گا آم آدمی پارٹی نے ایک واتس اپ اپ نمبر جاری کر لوگوں سے ساموہی کپواز کی تصویر شیئر کرنے کا آگ رکھ کیا ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا اور کارکرتا جنتر منتر پر جمع ہوئے جہاں صبح دس بجے سے ساموہی کپواز کارکرم کا شروع کیا گیا اس میں آم آدمی پارٹی کے سبھی مندری ویدھائے سانسک پارشت شامل رہے اس کے ساتھ یہ ویبھین نے وشیتروں میں کام کرنے والے سیویل سوسائیٹی کے لوگ کی جنتر منتر پر ساموہی کپواز کے کارکرم میں شامل ہونے پہنچے آم آدمی پارٹی کے نیتا گوپال رائی نے دلی کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جنتر منتر پہنچ کر اس ساموہی کپواز کارکرم میں بھاگ لے گوپال رائی نے بتایا کہ اتر پردیش، ہریانہ، پشتین بنگال سمیت دیش کے پچیس راجوں کی راجزانی زلہ اور بلوک مکھیالے سمیت گاؤں اور کزبوں میں بھی لوگ ساموہی کپواز کریں گے انہوں نے کہا کہ بھارت کے علاوہ امریکہ کا نیو یارک، باستن لاؤس اینجلیس، واشنگٹن، ڈی سی کینڈا کے ٹورنٹو، آسٹیلیا کے میلبرن لندن سمیت کئی جگہوں پر لوگ ساموہی کپواز اب وقت ایک اور چھوڑے سے بریکہ جل لوٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24x7 بریکے بعد سواگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماجہ سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکھلے شادف غازی پور زلے کے محمد آباد شیتھ میں پہنچے یہاں انہوں نے باہو بلی مافیا مقتار انساری کے پریجنوں سے کی ملاقات بتا دے کی اکھلے شادف کی یہ ملاقات افضل انساری کے گھر پر ہوئی جسے فاتک کے نام سے جانا جاتا ہے اس دوران سماجوادی پارٹی پرمک اکھلے شادف نے کہا کہ میں اس دکھ کی گھڑی میں مقتار انساری کے پریوار کے سبھی سدستیوں سے ملا جو گھٹنا ہوئی وہ سب کے لیے چوکانے والی تھی ہمیں امید ہے کہ سرکار سچائی سامنے لائے گی اور پریوار کو انعائی ملے گا اکھلے شادف نے آگے کہا کہ جو ویکتی اتنے ورشوں تک جیل میں رہا اس کے بعد بھی جنتہ اسے جیتا رہی ہے اس کا مطلب اس ویکتی نے جنتہ کے بیچ میں رہ کر دکھ اور درد کو باٹا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سرکار سچائی سامنے لائے گی اور پریوار کو انعائی ملے گا جب وہ بھاچپا کی سرکار آئی ہے تب سے سنستاؤں پر بھروسہ کم ہوا ہے لوگ اپنے نعائی کے لیے آدم دہا تک کر رہے ہیں آخرکار سرکار کیا چاہتی ہے اس دوران اکھلے شادف نے کہا کہ مقتار انساری کی موت تو چوکانے والی ہے ہی لیکن سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا انہوں نے زہر دیا گیا ہے لوگ سب سے چناو کے لیے پرچار نے زور پکڑ لیا ہے اسی بیٹ مہاراسترہ کی سیاست بھی دلچسپ موڈ پر ہے بہاگر بندھن میں سیر بٹوارے مچی کھنچاتان بھی مچی ہوئی ہے مہاراسترہ کی دو پارٹیاں لیتا شرط پوار اور دھوٹاکرے اپنے راجنیتی استطف کی لڑائی لڑے ہیں یہاں چناو مخیہ منتری اکنات شندے اور اپنے دلوں سے الگ ہو کر بی جے پی کی اگوائی والی این ڈی اے میں شامل ہو گئے لیکن تھاکرے اور شرط پوار کے لیے چنوٹی ادھیک بڑی ہے کیونکہ وہ ستہ سے باہر ہیں اور انہوں نے اپنے دلوں کرمشاہ شیف سینہ اور راکمپا کا مول نام اور چناف چن بھی گوا دیا ہے چناف آیوگ اور مہاراستہ ویدان سبح ادھیکشنی اجیت پوار کے نتطف والی نسی پی اور شندے کے نتطف شیف سینہ کو اصلی نسی پی اور اصلی شیف سینہ کے روپ میں مانتہ دی ہے ورش پدرکار اور راجنیتی وشلیشک پرکاش اکولکر نے کہا کہ دونوں نیتاؤں کو چناو میں پرباکشالی پردرشن کرنے کی ضرورت ہے انیتہ ان کے راجنیتی کستیتو کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا آٹھ اپریل کو پون سوریگرہن لگنے جا رہا ہے ایسے میں جو لوگ اس کے دیوانے ہیں انہیں بتا دے کی اس سال کی سب سے بڑی خگولی اگھٹنا ہے جانکاری دے دے کہ یہ سوریگرہن تب ہوتا ہے جب چندرمہ اور اوسط سے آدھک پرتفی کے قریب ہوتا ہے اور سیدھے پرتفی اور سورے کے بیچ میں بیچ سے گزرتا ہے جیسے سورے کا پرکاش رک جاتا ہے اور پرتفی کی سطح پر اندھیرہ ہونے لگتا ہے یہ اگرہن اتری امریکہ میکسکو سنیوکت راج امریکہ اور کینرہ میں دکھئے گا ویگیانیکوں اور جانکاروں کی معنی تو یہ سدھولپ گھٹنا سے دنیا کے کئی حصتوں میں کئی بڑی گڑھ بڑی اور جانوروں کے بیوہار میں بدلاو صحیح کچھ اسمانی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں ناسا نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ جب پون سورے گرہن کے دوران پورے پردرش میں اندھیرہ چھا جاتا ہے تو اسمان چیزیں گھٹی تھونے لگتی ہیں دکھر سکتی ہیں ریڈیو ترنگے موسم میں اچانک آ سکتے ہیں بدلاو بدلا سکتا ہے جانوروں کا بیوہار شانت ہو سکتی ہے پرکرتی شیڈو بینڈ بیلیز بیٹس اینڈ ڈائیمنڈ رنگ جیسے ہی چندرما کے کارن دن رات میں بدل جائے گا اندھیرہ آکاش میں تاروں کے ساتھ ساتھ کچھ گرہوں کو بھی سامنے لادے گا گرہن سے شکر اور گروہ کو دیکھنا آسان ہو جائے گا اسرائیل بندگ کی ہتھیا کر کے ہماس آتنکیوں نے پردان منتری بینجامی نیتنیہوں کا پارا چڑھا دیا ہے ادھر اسرائیل کی سینہ نے شنیوار کو کہا کہ اس نے گازہ میں بندھک بنائے گئے سینٹالیس ورشی اکستان کا شب برامت کیا ہے بتا دے کہ ہماس وارہ بندھک بنائے گئے اسرائیل کے کسی ناغری کا شب ایسے وقت میں برامت کیا گیا ہے جب وارتاکار اسرائیل اور ہماس کے بیٹ چھے مہا سے جاری یودھ کو روپنے اور شیش بندھکوں کو رہا کرانے کے لیے رویوار کو دوسرے دور کی باتچیت کی تیاری کر رہے ہیں ہماس کے چرم پنتی سات اکٹوبر کو دکشن اسرائیل میں کھسے گئے اور ان کے حملے میں بارہ سو سے ادھیک لوگ مارے گئے ہماس نے اس حملے کے بعد اسرائیل کے کم سے کم دو سو پچاس لوگوں کو بندھک بنا لیا کسان کازر کو سیما برتی نیر اوز سے اگوا کیا گیا تھا اس شب کے ملنے سے اسرائیل کی سرکار پر بندھکوں کو مکت کرانے کے لیے سمجھوتا کرنے کا دباغ بڑھ گیا ہے پھر سیکھ نظر آج کی سرکھیوں پر بیدر کے کارنجا باند پر سپیو دوارا لیزر لائٹ شو بیدر کے مرکا پول گرام میں سنگولی رائرنا کرکٹ ٹورنمنٹ بھارٹ پر سرکار کو ہار دکھ رہی ہے کانگریس کا ناٹکہ میں ادھیکانچ سیٹے جتی کی سدھارا میاں ڈکی شیل کمار کا دعوی سی ام پیلز کانگریس میں شامل مکہ منتری اور رکھ مکہ منتری نے کیا سواغت جلپائی گوڑی میں گرچے پی ام نرے درمو دی بولے ٹی ایم سی کانگریس اور واندل ایک خیر تھالی کے چٹے بٹے مار ٹی وی اور فریج کا ہیمن سورین کی گرفتاری سے کنیکشن ایڈی نے پیش کیا سبوت کپی نیوز کے بولٹین میں آج اتنا ہی دیکھتے رہے کپی نیوز 247 دھنیواد موسیقی